پولیس ٹریننگ کالیج لاہور میں لیڈی پولیس کورس میں ملک بھر سے خواتین شریک ہوتی ہیں 49 ہفتے پر مشتمل اس کورس میں ٹرینیز کو پڑھائی کے علاوہ دیگر فنون بھی سکھائے جاتے ہیں یہاں کیا کیا سکھایا اور پڑھایا جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی مزبان تحمینا شیخ پولیس ٹریننگ کالیج لاہور میں میں اس ٹرین موجود ہوں کس سنہا سے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے ٹریننگ میں کیا کیا سکھایا جاتا ہے کون کون سے سیشنز ہوتی ہیں یہ سب آپ کو دکھائیں گے موسیقی موسیقی واڑْ struggled موسیقی ٹھیک گوووو بلال صاحب بتائیے کا کہ یہ کون سی ٹریننگ کر رہی ہیں اسٹائنگ یہ لیڈی رکروٹ کلاس کورس ہے یہ 39 ویک کا کورس ہے ان کے دو سمیسٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے تیسرا سمیسٹر چار ہے اور آخری سمیسٹر ان کا ابھی یہ جو پریڈ کی ریحلسل کر رہی ہیں فائنل پریڈ کی تیاری کر رہی ہیں سیکنڈ ویک آمارس یہ پاس اوٹ ہو جائیں گے زبردست دیکھتے ہیں جی فائنل پریڈ کی تیاری کیسی ہے لیڈی کونسٹیبلز پریڈ کرتے ہوئے خوبصورت انداز میں پریڈ کر رہی ہیں آپ بھی دیکھئے ہم بھی انجوائی کر رہی ہیں وام اپ ہونے کے بعد پی ٹی پریٹ کرنے کے بعد ایکسرسائز کرنے کے بعد ساری ٹریننگ کے بعد اب جناب ایرون نے ڈریسز چینج کر لیے ہیں اور یہ اپنی بیسک ٹریننگ پر ہیں جو کہ کومبیٹ ٹریننگ کہلاتی ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے صدرہ صدرہ کہاں سے آئے ہو رہیم جار خان سے صدرہ مجھے بتائیں کہ ابھی ٹریننگ یہ والی سٹارٹ کر لی ہے کیا بھی کرنی ہے ابھی ہماری سٹارٹ ہو گئے یہ ٹریننگ ہے کفتہ ہو گئے ہمیں آج کا سیشن سٹارٹ کر لی ہے یہ سٹارٹ ہو چکے جی کومبیٹ ٹریننگ سٹارٹ ہو گیا کیا سیکھا آج ہم نے ابھی تو ابھی ہماری پی ٹی ہوئی ہے رننگ ہوئی ہے ابھی ہمیں وہ ویپن کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ کیا ویپن کی کوئی سے کھولنا کیسے جھوڑنا ہے اور فائر کی پوزیشن کیسے بنانی ہے یہ سب کچھ مزہ آ رہے ہیں جی بالکل مشکل لگتی ہے بھئی نو کسی کو بھی نہیں نو انجوائے کرتی ہو نو ہینکیو جی تو جناب ویپن ہینڈلنگ کی پریکٹس کروائی جاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرینیز کس طرح سے کتنے اچھے انداز میں اپنی ویپن ہینڈلنگ کی ٹریننگ لے رہے ہیں ان کے انسٹرکٹر بھی میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والکم اسلام کیا نام ہے یاسین انجم یاسین کیا سکھا رہے ہیں ان کو اس ٹریننگ میں ہم ان کو ویپن کی جو ہے نا پریکٹس کروائے ہیں ڈرائی پریکٹس ابھی تک جو آپریشن کے معاملات ہیں میکسیمم کپیسٹی ان کی بیلڈ کرنی کے لیے جو ہم ان کو یہ کومیٹ کورس کرا رہے ہیں تینکیو تینکیو یہ جناب ان کی لاؤ کلاس ہے جہاں پر ان کو لاؤ کلاسز دی جاتی ہیں جائے وکوا کے حفاظت کیسے کرنی ہے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے کہاں پر کون سا کانون لاغو ہوتا ہے یہ ساری کی ساری ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے ہاتھ میں بکس ہیں پینسلز ہیں کام کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں لیکچر بھی لے رہے ہیں ایک ٹیچر بھی ہیں سب انسپیکٹر جو کہ ان کو کلاس دے رہی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا ٹریننگ دے رہی ہیں آج میں ان کی لا انسٹرکٹر ہوں اسی طرح سے انہیں عملی کاربائی پولیس یعنی پولیس پریکٹیکل ورک پڑھا رہے ہیں بیسکلی ہم ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں بیسے تو یہ فیلڈ سے ماشاءاللہ سے کافی سرویس کر کے آئی ہوئے ہیں تقریباً کم سرویس ان کی جو ہے وہ دس سال ہے یہ ان کا پرموشن کورس ہے بیسکلی جو ان کی آگے انہوں نے پرموٹ ہونا ہے نیکسٹ رینک میں پرموٹ ہونا ہے اس لیے یہ جو ہے کورس کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو اسی طرح سے انہیں سمجھا رہے ہیں چونکہ انہوں نے اب تھانوں میں کام وغیرہ کرنا ہوتا ہے فیلڈ ورک وغیرہ ہوتا ہے ہر جگہ پہ کہیں پہ بھی کرائم ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے ہر کرائم میں آج کل آپ کو بتا ہے کہ فیمیل اسی طرح سے انواللہ ہیں تو ماشاءاللہ سے ہماری ساری لیڈیز اتنی ہارڈ ورکنگ ہے ہر جگہ پہ ہر وکوہ میں نہ دار ہو کے کانفیڈنس لیول سے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں تو اس طرح انہیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے خود کو کس طرح سے سیکیور کرنا ہے جائے وغیرہ کو کس طرح سے سیکیور کرنا ہے مدعی کے بیان کس طرح سے لینے ہے ملسم کو کس طرح سے آریسٹ کرنا ہے سام ٹائم ملسمان جو ہوتے ہیں وہ اتنے شاپ مائنڈ ہوتے ہیں خاص طور پر فیمیل اتنی جو ہوتے ہیں انہیں کنٹرول کرنا انہیں آریسٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے جناب یہ تمام لوگ جو ہیں یہ فیلڈ میں سرف کر چکی ہیں یہ خواتین یہ لڑکیاں دس دس سال فیلڈ میں سرف کر کے یہاں پر کورس کرنے آئے ہیں تاکہ ان کی آگے ترقی ہو سکے کسی ایک سے ہم بات بھی کرتے ہیں جنہوں نے فیلڈ میں سرف بھی کیا ہو اسلام علیکم ہرا اسلام ہرا کیا حال ہے ہرا کتنا عرصہ سرف کیا ہے مجھے سیمن یئرز ہو گیا ہے ہرا کہاں لاہور میں کیا ہے یا لاہور سے پاہ مختلف پولیس ٹیشنز میں مختلف پولیس ٹیشنز میں کیسا لگا مشکل لگتا ہے نہیں ایزی ہے ایزی ہے اب آپ پروموٹ ہونے کے لیے کورس کریں جی بالکل کوئی میسیج دینا چاہتی ہیں میسیج بس یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پولیس کی طرف آئے ہیں جو اس کا ایک نیگیٹیف ایمیج ہے اس کو کلیر کریں لوگوں کے ویزنز کلیر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لڑکیاں اسپیشلی اس فیلڈ میں آسکیں